یہ ٹیپوں کو چینج کرتے ہیں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو پتا چلے کہ ہوتا کہ آپ ذرا یہ مزلاز ہے فرمائیے ملک میں انتشار پھیل رہا ہے نواز شریف سے پوچھو جس نے پاکستان کو تماشاں بنا کے رکھ دیا ہے دنیا میں بولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا میری بھی آف شور کمپنی موجود تھی اور وہ پیسہ کہاں سے آیا بھائی کہاں سے آیا نواز شریف ہم دوسروں پر تحمد لگاتے ہو نواز شریف ہم سب سے ملک کرتا آدمیوں گرم نواز شریف کو تو کوئی خیال نہیں آیا کیونکہ یہ پتھر دل انسان ہے یعنی انسانوں کے لیے کوئی اس کے دل اور دماغ میں کوئی گوشہ جگہ نہیں ہے اور میں اس طرح کی لفظ استعمال نہیں کرتا مگر یہ فرادیا ہے فرادیا نواز شریف سے پاؤں تک فرادیا ہے یہ شخص میں خدا کی قسم کھا کے آج آپ کہہ رہے ہیں یہ فرادیا ہے بالکل میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا ہے اگر شہباز شریف کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا ملک کو اسی طرح اندھیروں میں چھوکا جاتا رہا تو یہ پھر مسلم لی نون کے ہاتھ سے بھی باہر چلی جائے نواز شریف نے اپنی نا اہلی اپنی نالائکی اپنے سازشی ذہن سے انتقامی ذہن سے آج پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لاکر کھڑا کر دیا نواز شریف آٹا چور ہے چینی چور ہے بجری چور ہے گیس چور ہے دوائی چور ہے علاج چور ہے عوام کے سکون کا چور ہے اگر ایک منتخب وزیر اعظم بائیس کروڑ عوام کا منتخب وزیر اعظم عمران خان عدالتوں کے سامنے پیش ہو سکتا ہے ججز کے سامنے پیش ہو سکتا ہے قانون کے سامنے سر جھکا سکتا ہے تو آپ مان شریف آپ آئین اور قانون سے معورات کس طرح ہوگے سمجھ سن لیا شرق پر سن لیا ایسے ٹیپیں بنتی ہیں یہ ان کا پلان ہے کہ کسی طرح ہمارے خلاف یہ اس طرح کی ٹیپیں لگائیں جس کو ڈیپ فیک وڈیو کہتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر اٹھ جائے